ہائی ایبیرون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یمی سی اور یغنیک سی رسپی میں شیئر کر رہے ہوں ٹو این وان ہے جب آپ لیزی ہو یا کچھ سمجھ نہ ہو رہا تو یہ آپ کے لئے بہترین ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی رسپی تو اس کے لئے ہمیں میدہ چاہیے دو کپ اور اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے ون کی سپون اور اسے نارمل آٹے کی طرح گوننا ہے جیسے کہ ہم روٹی کا آٹا گون رہے ہیں اگر آپ کو میدہ نہیں پسند تو آپ سمپل سادھا آٹا بھی لے رسے لگتے ہیں گندم کا تو اسے ہم نے چار سے پانچ منٹ گھوننا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے تو ون ٹیبل سپون آئل ہے اور اس کو ڈال کی ہم نے دوبارہ سے اسے گوننا ہے آٹا ہو چکا ریڈی تو اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے اور اس کو گریز کر کے تو ہم کور کریں گے کسی کے اپڑے کے ساتھ تو آدھے گھنٹے کے لئے ہم رکھ دیں گے تاکہ ہمارا آٹھا اتنی دے میں ریڈی ہو چاہے اور ادھر میں نے دو عدد میڈیم سائز کے انین کو رفید چاپ کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے تو مسالوں میں جائے گا سولٹ ٹیلس ہے میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں جائے گا کورینڈر پورڈر ہے ہاف ٹی سپون اور زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون فورت ٹی سپون اور گرمرک پورڈر بھی جو دھائی چاہے کا چمچ ہے ریڈ چیلی پورڈر ون ٹی سپون ہے اور چارٹ مسالہ ون ٹی سپون ہے آپ اس کی جگہ کچری آئے یا پھر آم چور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہرا دنیا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے دبا کے اپنے مکس کرنا ہے جو جو کنچی پانے وہ تھوڑا سے سوفٹ ہو جائے ہمیں سوفٹ چاہیے اس لئے میں اس کو بڑے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر رہی ہوں تو اب بناتے ہیں ہم ڈو ہمیں ٹیڈے چکی ہے اب بناتے ہیں پراتھا اس کو میں نے چاری سو میں کٹ کر لیا ہے میں بنا رہی ہوں اس کے چار ادد پراتھے آپ اگر آپ چاہیں تو چھے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے پیڑے بناتے ہیں اور اسی طرح میں تمام پیڑے بنا لیے ہیں ان کو تقریباً تین سے چار میٹر میں نے جسٹ کی دیا ہے اور اب اس کے ہم بنائیں گے روٹی اس کو اچھے سے بیلنن کے ساتھ بیلیں گے تھوڑی سے بڑی روٹی بنائیں گے تو یہ دیکھیں روٹی بن چکی ہے اب اس کے اوپر میں گی لگاؤں گی تو ون تی سپون میں نے گی لیا ہے اور اس کو برش کی مدد سے اچھے سے پھلا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سپنگل کریں گے تو اس کے اوپر ہی ہم جو بنایا ہے انین کا مکچر وہ ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ڈالیں کم ڈالیں آپ کو مسالے زیادہ پسند ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اور سپون کے بیک سائیڈ کی مدد سے ہم تھوڑا سا پریس کریں گے کیونکہ جب پراتھے بنائیں گے تو پھر تھوڑا سا وہ ایریٹیٹ کریں گے اس لیے اس کو تھوڑا سا پریس لازمی کریں تو اس کو ایسے رول کر کے تو ہم اس کا ایک اچھا سا پیڑا بنائیں گے تو اس کو رول تھوڑا سا کر کے لمبا کیچ جائے گے تاکہ جتنا لمبا ہو گیا اتنا ہی ہمارے جو پیڑا ہے اس کے لیئر زیادہ بنیں گی تو ہمیں لچے والا پراتھا چاہیے تو اس کو لیئر بنانے کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا ہم پریس کریں گے اور تقریبا تھوڑا تقریبا چار سے پانچ منٹ ہم اس کو ریس دیں گے پھر ہاتھوں کی مدد سے آپ نے یہ پریس کر کے تو روٹی بیلنی ہے آپ نے بیلن کے ساتھ روٹی نہیں بیلنی نہیں تو وہ ہمارا جو مکسٹر ہے وہ باہر نکلائے گا اور روٹی وہ اچھے سے نہیں بنیں گی تو پین کو میں نے گرم کر لیا تھا ہتنی دیر میں روٹی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے اوپر پہلے ہم پین میں روٹی ڈالیں گے اور سیمپل لو فلیم پہ میڈیم لو فلیم پہ ہم کوپ کریں گے تاکہ ہماری ایک تو پراتھا جلے نہیں دوسرا پھر یہ تھوڑا سا کرسپ بھی بنتا ہے تو پراتھیں ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گے اگر پسند دیں تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسکرائب ہے اور آپ اسے چائے کے ساتھ اور یا پھر آپ چٹنی کے ساتھ آپ اچار کے ساتھ تو انجوائے کریں دپہر میں کریں رات میں کریں صبح میں کریں کیونکہ پراتھا کسی ٹائم پہ بھی ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی